ڈالر کی قیمت میں اتھار چڑھاوچاری کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر ایک روپیہ اٹھائیس پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتر روپے تیس پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے پچھتر پیسے پر ٹویٹ ہوا سرکاری گندم کی پسائی میں بیزاب کیا ایک ہی روز میں لاہور کی تیرہ فلور میلز بند فلور میلز ایسوسییشن نے ہنگامی جلاس طلب کر لیا چیئرمن فلور میلز ایسوسییشن جو دریفتر خار احمد اس پارے میں کہتے ہیں کہ فلور میلز کی بندش سے آٹے کی سپلائی متاثر ہوگی سابق وزیراعلا کے قانونی مشیر آمیر سعیتران کی بازیابی کی درخواست پر سمات سربراہ لاہور پولیس مخبی کو بازیاب کروانے میں ناکام آمیر سعیتران ہمارے پاس نہیں ہے سی سی پیو بلاد صدیق کمیانہ کا عدالت میں بیان آپ اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اور ایکشن دینا پڑے گا جلسیش شہرام سرور چوہتری کے لیمارکس ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب کو کل طلب کر لیا شہباز گل کی حفاظ زمانت اور مقدمات کی ریکارڈ کے لیے درخواست پر سمات سندھ میں چار اور بلوچسان میں دو مقدمات درشتے وزارت داخلہ نے مدرج مقدمات کی ریپورٹ ہائی کوٹ میں جمع کرا دی عدالت نے مزید کاروائی تیرہ فروری تک ملتوی گئی عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ نام مکمل تھی میرے خلاف مقدمات کے حوالے سے غلط ریپورٹس پیش کی جا رہے ہیں پی ٹی آئی ریخماش شہباز گل کی ہائی کوٹ میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے تشدد کیا جاتا ہے نام ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے مجھے آزادی سارے رائے پر سزانتی جا رہی ہے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تفتیش کا سارا ریکارڈز سیل کر دیا گیا آج یہ آئی ٹی کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ غربت کی سطح پر تیس سے بڑھ کر ساٹھ فیصد پر جا پہنچی ہے پہلے کہتے تھے کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو الیکشن ہوں گے اب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو الیکشن نہیں کروائے جا رہے ہیں عمران خان پر حملہ کیس کی تحقیقات کیلئے پیفاقی حکومت کی جے آئی ٹی کے اخلاف یاسمین راشد کی درخواست عدالت کی درخواست قزار کو مزید تستافتی ساتھ لفت کرنے کی ہدایت قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کا معاملہ عدالتی حکم پر عمل درامت کرانے کے لیے پیمرا کی متخرق درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو متنازیہ ویب سائٹ بلوک کرنے کی اجازت دے دی عدالت نے چیف سیکیٹری آئی جی پنجاب سیکیٹری آقاف کو سولہ فروریت کو طلب کر لیا پنجاب اسمبلے کے ڈیپٹی سیکیٹری عنایت میران کا پچیس سال پرانہ قتل کیس جرم ثابت ہونے پر مجرم سابر کو سزائے موت اور تین لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا کا حکم شہدتوں کو ضائع کرنے پر پانچ سال قید اور پچاس ہزار روپے بھی جرمانہ آئے سیشن کورٹ نے مزیمان کے خلاق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا قومی ائر لائن پی آئی اے اربو روپے خسارے کا شکار پی آئی اے کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں پی آئی اے کی آمدنی بڑھا کر بہتری لائے جائے آئی ایم ایف کی ہدایت جاری وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیک لاہور کے سردر سیفل ملوک خوکر کی ملاقات سیفل ملوک خوکر کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بریفنگ دی شہباز شریف نے پارٹی عہدے سے متعلق اعتماد کا اظہار کیا پنجاب کے انتخابات پارے جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی دعوت رہنما تحریک انصاف فواز چودری کہتے ہیں کہ اس زمن میں ابھی تک کوئی بھی پارٹی کو دعوت نامہ نہیں ملا وقاعدہ دعوت نامہ ملا تو اے پی سی میں شرکت پر مشابت کریں گے حکومت کو بہت سے معاشی چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے اتحادی حکومت ملک کی مسائل حل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں کمام تر سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک میں استحقام لانے کیلئے کام کرنا ہے گورنر پنجاب محمد بلکر رحماند کی سینیٹر حافظ عبدالکریم کے ہمگاہ بفت سے ملاقات کی پر نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقمی سے گورنر کے پی حاجی غلام علی کی ملاقات بہمد رجیس بی کے امور بینال صوبائی ہم آنگی کے فروغ پر تباہتا ہے فیار نگران وزیراعلا محسن نقمی کا سانیہ پشاور کے شہدہ کے لواقین سے ازارت رکجہ کی وزیراعلا خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ پاکستان ریل ویس اور چائنیز کمپیوں کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا اب مسافر رابطہ ایپ کے ذریعے ٹکٹ اور ہوڑی بک کر سکیں گے ٹوینٹ کی لوکیشن کو بھی ایپ کے ذریعے معلوم کیا جا سکے گا سلاب سے ریل ویس ٹریک کو نقصان ہونچا پاکستان ریل ویس کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پینشن اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے وزیر خزانہ سے بات کی کوشش ہے کہ وزیر ریل ویس ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی بھی جلد ادا کر سکیں گے پاکستان کی معیشت ایسی خطرناک صورتحال سے پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئی ڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے کی قیمت 22 کروڑ عوام چکا رہی ہے ایڈیشن سیکیٹو انفرمیشن پاکستان تحریک انصاف حسان خاور کا ٹویک مصر عجب شیچی ماہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ روٹ ہو کر بینونے ملک فرار ہونے والوں سے قوم آگا ہے عمران خان آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں جیل پھرو تحریک میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما پہلے گرفتاریاں دیں گے سمن آباد انڈرپاس کو ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کیا جائے شہر میں زیر تعمیر تمام تر سپورٹس کامپلیکس فال کیے جائیں کمیشنر لاہور کی زیر ستارت اچلاس میں ہدایت کمیشنر چودری محمد علی رندھاوہ نے تمام تر ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات کلک کر لی لاہور کی نئی ڈیپٹی کمیشنر رافیا حیدر نے عہدے کا چارج سبھال لیا ڈی سی آفس میں رافیا حیدر کا پرت پاک استقبال کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو جاری کرونا ویکسینیشن ڈینگی پولیو موہم بارے بریفنگ دی گئی تعلیم اور صحت کے جاری منصوبوں بارے بھی آگاہ کیا گیا ڈی اے نے نو شہرہوں کو موڈل بنانے کا آغاز کر دیا ڈی اے کا ڈاکٹرز اسپتال سے ایکسپو تک پریک ٹاؤن پارکنگ کی جگہ نہ دینے پر پندرہ سے زائد املاک بند کر دی گئیں فائر سیفٹی آلات نہ ہونے پر بھی املاک سری کر دی گئیں چورو نے میٹروں کے ہینڈل وال کو بھی نہ چھوڑا فیصل چوک اور نظام آباد سے سوئی گیس میٹروں کے ہینڈل وال چوئی ہونے لگے ایک ہینڈل وال کی قیمت بارہ سو روپے سے زائد ہے سارفین نے سوئی نورتن گیس کمپنی اور پولیس کو درخواست دی دی پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان نیوی وار کالج کے ماں بہن واحدہ پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان نیوی وار کالج پشترکہ تحقیقی منصوبوں کو فروغ دیں گے پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان نیوی وار کالج شورٹ کورسز کا بھی آغاز کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں تین روزہ کتاب میلے کا انقاد چیف چیسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کتاب میلے کا افتتا کر دیا پہلے کہتے ہیں کتاب سے دوستی بہترین عبادت ہے کتاب سے دوری کامیابی سے دوری ہے تین روزہ کتاب میلے میں قانونی تاریخ سمیت دیگر کتابیں موجود کتاب ملا نو فروری تک جاری رہے گا آسمان پر سگروج اور بادلو کی آنکھ مچولی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کی چوبیس گھنٹے میں ہلکی بارش کی پیش گئی اور رات کو ہونے والی بندہ باندی سے فضاء صاف ہو گئی شہر کا آسٹ ائر کوالٹی انڈیس ایک سو چھہتر تک آ گیا اپر مال پر دو سو چھپن شملہ پہاڑی میں دو سو انیس ایک یو آئی ریکار موسیقی